ازرائیل ہماس ید کے بیچ لبنان کا ہجباللہ ہماس کا رکشہ کوج بنا ہوا ہے جو بار بار اتری ازرائیل کو اپنے حملوں سے دہلا رہا ہے اور ازرائیلی سینہ کے پاس فلحال ہجباللہ کا کوئی توڑ نہیں ہے لیکن دونوں کے بیچ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ازرائیل ہجباللہ کے بیچ ید تیم آنا جا رہا ہے لیکن سوال وہی ہے کہ اگر ازرائیل اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو کیا ازرائیلی سینہ ہجباللہ کے حملوں کا توڑ نکال پائے گی یا پھر ید میں اسے ہجباللہ سے موک کی کھانی پڑے گی اور اس سوال کو لے کر کئی ایکسپرٹس ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ازرائیلی سینہ اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو ازرائیلی ائر فورس کو ہجباللہ کے ائر ڈیفنس سسٹم سے لڑنے کا خطرہ اٹھانا پڑے گا اور اس میں سب سے زیادہ خطرہ ازرائیلی ائر فورس کے لڑاکو جیٹس کو ہوگا جنہیں ہجباللہ اپنے ائر ڈیفنس سسٹم سے ایک جھٹکے میں مار گرا سکتا ہے اور ایسے حالاتوں میں آسمان میں اپنی بادشاہت بنائے رکھنے کے لیے ازرائیلی سینہ کو ہجباللہ کے ساتھ یہ خطرہ مول لینا ہوگا دراصل ازرائیلی میڈیا ہاؤس دہ ٹائمز آف ازرائیل نے ایک نئے آکلن کے آدھار پر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ آرپار کی لڑائی میں آئی ڈیف کے لڑاکو جیٹس کو ہجباللہ مار گرا سکتا ہے جس کا خطرہ آئی ڈیف کو یودھ کے وقت اٹھانا ہوگا اور اس سب کے بیچ ہجباللہ بھی تک لیبنان بورڈر پر کم سے کم آئی ڈیف کے پانچ ڈرونز کو مار گرا چکا ہے اس میں ہرمیز 450 اور ہرمیز 500 لڑاکو ڈرونز ہیں جنہیں ہجباللہ نے مار گرایا ہے حالانکہ اس دوران ہجباللہ نے ازرائیلی جیٹس پر بھی مسائلے فائر کی تھی لیکن وہ جیٹ کو نشانہ بنانے میں ناکامیاب رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے پاس 65 F-15 ایگل فائٹر جیٹس ہیں وہیں اسرائیلی ائر فورس کے پاس 175 F-16 فائٹنگ فیلکن جیٹس ہیں جو اسے امریکہ نے دیئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس 49 F-35 لائٹننگ 2 بھی ہے جو امریکہ نے اسے دیئے ہیں اسرائیل کے پاس ہوایی حملوں کے لیے جتنے بھی جیٹس ہیں ان میں سے ادھیک تر جیٹس امریکہ نے دیئے ہیں اور اسرائیلی ائر فورس ہماس اور ہجباللہ کے خلاف حملوں میں سب سے زیادہ F-15 اور F-16 فائٹر جیٹس کا استعمال کر رہی ہے اور اسرائیلی ائر فورس اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ ہجباللہ کے پاس ایران کے بھیجے ہوئے ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو یودھ میں IDF جیٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ ہجباللہ کے ساتھ پونڈ یودھ کے حالاتوں میں IDF نے یودھ کی پوری یوجنا تیار کر لی ہے کہ اسے ہجباللہ کے اوپر کس طرح سے حملہ کرنا ہے لیکن اسرائیلی راجنیتک نترت نے فیلحال ہجباللہ کے ساتھ سیدھی جنگ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے حالانکہ اسرائیلی ائر فورس یہ کہہ رہی ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ کسی بھی وقت یودھ چھیڑنے کے حالاتوں میں وہ پوری طرح سے تیار ہے آپ کو بتا دے کہ 7 اکٹوبر 2023 کے بعد سے ہجباللہ اتری اسرائیل پر ہزاروں راکٹ، میسائل اور ڈرون حملے کر چکا ہے اور ہجباللہ کے ان حملوں میں آئی ڈی ایف کو کافی نقصان بھی ہوا ہے حالانکہ آئی ڈی ایف بھی اپنے ہوای حملوں میں ہجباللہ کے کئی دگز کمانڈروں کو دھیر کر چکا ہے موسیقی 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 موسیقی